اوہ منوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھے درود ہے پریشتوں کا عبزیتا سلا تبا سلا حضور کی بارگاہ میں کوئی طلب کرتا ہے تو سرکار بہت عنایت فرماتے ہیں زمین پر رہے تب بھی عنایت کی بارشوتی ہے اور زمین میں جائے تب بھی عنایت کی بارشوتی ہے دنیا سے بہت سارے لوگ گئے لیکن انہی جانے والوں نے آلہ حضرت فازل برینوی کی چھوٹے شہدادیں سرکار تاجدار اہل سنت ہم شبیح غلص آزم سیدی سرکار مفتی آزم عالم جب جانے کی تیاری کرنے لگے تو اپنا نظریہ اور اپنا تخیل اپنا خیال پیش کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد میں قبر میں سوالات ہوں گے لیکن جب میرے قبر میں سوال کے لیے فرشتی آئیں گے تو میرا حال کیا ہوگا سبحان اللہ سرکار مفتی آزم عالم یہ کہتے ہیں فرشتے قبر میں آئیں گے سوال کریں گے لیکن اس وقت میرا حال یہ ہوگا کہ حبیب خدا کا نظارہ کرو میں کہتے ہیں سوال ہونے کی تیاری ہوگی سرکار کی آمد آمد ہوگی میرا معاملہ یہ ہوگا کہ میں اللہ کے حبیب کو دیکھنے میں لگا رہوں گا کہتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کرو میں دل و جان ان پر نسانہ کرو میں پھر کہتے ہیں فرشتے اگر پوچھیں گے مجھ سے تو کہتے ہیں مینا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں مینا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کرو میں تمہاری ہی جانب اشارہ کرو میں یہ نبی دو جہاں انیس بے قسان کے سجد عشق کی دولتیں ہیں اور جو سجد عاشق ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی محبت پر شیئر کہتا ہے تو کہتے ہیں تو شمعی رسالت ہے عالم تیرا پرمانا تو شمعی رسالت ہے عالم تیرا پرمانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوے جانانا آگے کہتے ہیں آقا کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا ہم کچھ بھی کریں کچھ بھی دھریں لیکن عاشق کی بولی یہی ہوتی ہے جو حضور مفتی آزمِ ہند کی زبانِ مقدس پر ہے کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا یہ محبت ہے دیوانو جو بھی کام کرو بس یہ سمجھو یہ صدقہ ہے آمنہ کی لالکا کچھ بھی عرود ہو سمجھو یہ صدقہ ہے آمنہ کی لالکا کہیں بھی ترقی ہو سمجھو یہ صدقہ ہے آمنہ کی لالکا